بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود کی یوٹیوب چینل ناظرین جب سے یہ مغویہ بچی زہرہ قازمی کا کیس سامنے آیا ہے اس سے لے کے آج دن تک نہ جانے کتنی ہی ایسی خبریں آئیں جس میں منگھرد خبریں بھی دی گئیں جس میں خبروں کا ایسا افعاؤں کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے اور سندنے والا حیران پریشان رہ جاتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے تو اب جب سے وہ بچی سامنے آئی ہے اب اس سے متعلق اور بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ تشدد کیا جاتا ہے اس کا گلہ گھنڈ دیا گیا اور نہ جانے کتنی کتنی خبریں سامنے آ رہی ہیں چائل پروٹیکشن بیورو سے اب ظاہر ہے اس معاملے کو کلیر تو ہونا چاہیے اب کلیر کرنے کے لیے ہمارے صافی بھائی شاہد بھائی پہلی بار گئے آج ان سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچیں سب سے پہلے تو ہم ان سے جانیں گے کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیا تھا اور ان خبروں میں کتنی صداقت ہے اس کے بعد ہم آئیں گے کہ ملنے دیا یا نہیں اور اس کے علاوہ کیا سکتے حالے شاہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کیا واقعی گرہ گھنڈ دیا جاتا ہے اور دشدود کیا جاتا ہے مغبی بچی پر پہلی بھائی آپ کا بہت شکریہ دیکھیں جس طرح یہ خبریں آتی ہیں گردش کرتی ہیں تو اب چونکہ خبروں کی تصدیق یا فون پر تو نہیں ہو سکتی نا اس کی کہ مطلب ایک طرف سے اگر کوئی موقع پہ آتا ہے تو پھر ہم کسی افسر کو فون کریں اس سے معلوم کریں تو وہ آپ کو مزا نہیں آتا جب تک آپ خود چل کرنا دیکھیں اور کوٹ ریپورٹر تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ جب تک وہ خود سنتے نہیں خود دیکھتے نہیں خود محسوس نہیں کرتے تو خبر نہیں بن سکتی خبر کی کلیشن نہیں ہو سکتی تو آج ہم نے کوشش کی کہ وہاں جائیں چائل پروٹیکشن بیورو اور تھوڑے سی روحے دات تو معلوم کریں کہ بچی کے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہو رہی ہے کیونکہ آئے روز اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں کہ بچی کے حقوق سلب کر دیئے گئے بچی کی جو آواز بند کر دی گئی ہیومن رائٹس کی اقلاع ورزی ہے اور نہ جانے کیا کیا خبریں جو آتی ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں پوری دنیا دیکھتی ہے اور یقینی طور پر اس میں سے بحثتے بھی ہوں گے کہ واقعی یا تو ایک تو یہ کہ ظلم ہو رہا ہے لوگ سمیتے ہوں گے یا پھر لوگ ان کی جو خبریں ہوتی اس پہہستے ہوں گے کہ مندر کچھ اور چیز ہے اور باہر کچھ اور چیز بیان کی جاتی ہے تو ہم وہاں گئے اور ڈی جی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی جو ڈی جی چائل پروٹیکشن بیورو ہیں ان کے پاس یہ ڈی پارٹمنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں بلکہ چند کے دیگر اسلام میں بھی ان کے پاس جہاں جائے چائل پروٹیکشن بیورو بنائے گئے ہیں اس کا جو ہے وہ انہوں نے اس کی ساری روحے داد بتائی اور پوری تفصیلات انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ایک تو اگر ہم بچیوں کو جب سے ہی ہاں منتقل کیا گیا ہے اس کا اگر آپ کو تفصیلات بتاؤں تو دیکھیں لاہور سے جب کراچی منتقل کیا گیا تھا یہ بات انہوں نے ہمیں بتائی کہ جب ٹرائل کورڈ نے جو میسٹریٹ صاحب ہیں آفتاب دوگیو صاحب جب ان کا آرڈر آیا تھا تب ہی بچی کو کراچی کے اسی عدالت میں پیش کیا گیا تھا وہ بھی مکمل طور پر نگرانی میں اور اس کے بعد پھر بچی تب سے اندر ہے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ جب ایڈی جی کا آرڈر تھا کہ بچی کا ایمیلو کروایا جائے اس وقت بچی کو باہر موب کیا گیا تھا اس کے علاوہ باہر مومنٹ کی اجازت نہیں ہے کوئی میل جو ہے بچی سے نہیں مل سکتا اور اس کے بعد پھر جو اندر وہاں ڈیوٹی سارا انجام دیتی ہیں وہ بھی لیڈیز وارڈرن ہیں جو چوبیس گھنٹے سارا انجام دیتی ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ اندر ڈیوٹی کے لیے جاتی ہیں تب بھی ان کی منیٹرنگ ہوتی ہے ان کی جامعہ تلاشی ہوتی ہے واپس آتی ہیں تب بھی ان کی جامعہ تلاشی ہوتی ہے اور اس کے رہا ہے کہ بچے کو جیسے آپ نے اٹھایا جگایا اس کے بعد پھر کھانا پینا ناستہ جو بھی پورا دن کی ایک پورا شیڈیول بنائی جاتا ہے اور پورے ایک کھانا بھی پورے ایک مینیو کے تحت دیا جاتا ہے کہ آج کیا بنائی صبح کیا ہوگا شام میں کیا ہوگا یہ ساری تفصیلاتوں سے پلائی لینڈ اور ایجوکیشن اور ٹریننگ کے ساری سہولیات وہاں موجود ہیں اچھا یہ چونکہ انہوں نے بتایا کہ کیس انتہائی حساس ہے تو پھر باہر کسی دوسرے سکول میں بچی کو نہیں بھیجا جاتا لیکن وہاں پر اندر اس طرح کا محول ہے کہ اس کی تربیت اور اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے سارا خیال لگا جا رہا ہے بچی چونکہ ساتھ بھی کلاس میں پڑھتی تھی تو اس حساب سے اس کو ٹریننگ بھی جاتی ہے اس کو ایک باہر نکل کے زندگی کیسے گزارنی ہے لوگوں سے کیسے ملنا ہے وہ سارا ایک ایک میکنزم بنایا گیا ہے باقی مرد اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا چاہے وہ خود بھی جانا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت نہیں ہے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور پوری اس کی منیٹرنگ بھی جاتی ہے آپ خود بھی حیران ہوں گے اس بات سے کیونکہ ہم آپ کو پتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا جب نام آتا ہے تو لوگ سندھ گورنمنٹ کے نام پہ کیا کمنٹس کرتے ہیں ان کی گورننٹس کے حساب سے کہ بیڈ گورنمنٹس اور اس کے علاوہ اداروں کی اب ترحالات اور یہ وہ میں خود بھی ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا تنقید کرتا رہتا ہوں لیکن یہ سندھ حکومت کا ایک واحد دپارٹمنٹ ہے اس کی مہوار یعنی کہ ہر مہینے ججز جا کے وزٹ کرتے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور یہ ججز پھر مہوار وہ ریپورٹ سندھ ہائی کورٹ ارسال کرتے ہیں سندھ ہائی کورٹ عمر ہیں ان کی کھانے پینے کا ان کی تعلیم و تربیت کا اور اس کے بعد ان کے فیوچر کا کیا بندبس کیا جا رہا ہے وہ سارا اس کی ججز بھی نگرانی کرتے ہیں حکومت کا ڈپارٹمنٹ تو کری رہا ہے اور ہر قسم کا فول پروف سیکیورٹی ان کا ان کی جو بچیوں کا پروٹوکول ہے ان کی پریویسی ہے اس کا مکمل طور پر خیال لکھا جاتا ہے باقی جو خبریں ہیں خبروں کے پر تو وہ خود بھی ہستے ہیں وہ خود بھی ہمیں کچھ ویڈیوز کا تذکرہ کر کے ہس رہے تھے کہ جب اس طرح کی خبریں منظر عام پر آتی ہیں چلائی جاتی ہیں تو میں خود دنگا جاتی ہیں تو کس طرح خبریں لوگ گھڑ کے اور اس طرح پیل لیتے ہیں تو وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں لیکن اگر ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ خود بتائیں کہ جج آپ وہاں جا کے ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں تو ججز کہیں وہ چیز ریپورٹ نہیں کرتے جو خبروں میں آتا ہے جو ویڈیوز میں آتا ہے اس بچی سے متعلق بھی اگر آتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ منگھڑت اور فیخ خبریں ہیں تو کیا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے ان کی ذمہ داری نہیں کہ وہ کوئی ان کے حلاف کوئی کروائی کریں جو ان کے ڈیپارٹمنٹ کی بنائی طور پر جو ساخت کو نقصان پنچا رہے ہیں فیاد بھئی دیکھیں صرف چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ساخت کیا آپ نے دیکھا مختلف وقت میں کہ یہاں پر تو کس کس طرح کی منگھڑت خبریں خاص طور پر اس معاملے میں بھی گروپ بندی کر کے لوگ چلا رہے ہیں اب ان کا کوئی ادارہ کوئی محکمہ نہیں کچھ بگاڑ پا رہا تو محکمہ کسی کے خلاف کیا کرے گا مطلب آپ نے دیکھا جب سندھائی کوٹ آرڈر دیتا ہے ان یوٹیوپرز کے خلاف پی ٹی اے کو ان کے خلاف کاروائی کریں الٹا وہ کہتے ہیں جی ہم تو بلکل صحیح رستے میں کھڑ رہے ہیں دوسرا خلاف کر رہے ہیں اس کے خلاف کاروائی ہوگی ہمارے خلاف تو کچھ ہوئی نہیں سہتا ہم تو بلکل دودھ کے دلے ہوں اور ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہی تو حقائق ہیں جو دوسرے بیان کر رہے ہیں وہ تو ریاست پاکستان کا بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے حالانکہ بھائی اکل کے اندھو آپ خود بھی جانتے ہیں جس کے خلاف کورٹ میں کاروائی کے لیے درخواست آئے گی اس کے خلاف آئے گی کسی نتھو خیر کو جا کے پکڑ لے گی پی ٹی اے یا ایف آئے یا پولیس یا حکومت مطلب جس کے خلاف اگر کوئی فریق متاثر فریق درخواست کورٹ میں لے کے آیا ہے کورٹ کا جو آرڈر ہوگا اس سے متعلق ہوگا یا کسی اور کے بارے میں ہوگا یقینی طور پر اس کے خلاف ہوگا جس کے خلاف شکایت آئی ہے لیکن یہاں معاملہ ان کے خلاف بھی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی اور اس کے بعد پھر ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا دیکھیں ایک تو ججز بھی نگرانی کرتے ہیں ہم خود بھی ذمہ داری سے ان معاملے کی منیٹرنگ کرتے ہیں لیکن اب جو جھوٹ بول کے جو منگھڑت چیزیں وائرل کر کے اگر ویوز لینے کے لیے یا لوگوں میں سنسنی پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری چونکہ ججز ہی خود آ کے نگرانی کرتے ہیں تو جن کو وضاحت دینی ہے یا جن کی نگرانی میں معاملات چل رہے ہیں ان کو اچھے سے پتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے صرف یہ بچی اس بچی کے جمعہ ایسے ہی ہے اور ہمیں اسلام بھی یہی حکم دیتا ہے کہ جب کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لو تو آج حالیٰ کہ آپ بیمار ہیں مجھے پتا ہے آپ کو ٹائپائیڈ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے آپ اس کے باوجود تصدیق کرنے کے اور جو لاہور میں بیٹھ کے چائلڈ پروٹیکشن کی خبریں دے رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے صحافی ہیں ان کا صحافت سے کیا تعلق ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ خبر کے انگریڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں اور اللہ کی شان ان کو کیونکہ یہ پلیٹ فارم مل گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بس یہ پدری تماشاں کرتے رہے اور ڈرامے بازی کرتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو فیک نیوز دیتے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کا اس صحافت جیسے پیشے پر اعتماد اٹھ رہے ہیں نور مقدم والا کیس جو آپ لوگوں نے ریپورٹ کیا یقین مانے پورا ایک طرف سب کھڑے ہوئے تھے کہ ایک قاتل نے جرم کیا ہے اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے تو وہاں گروپ بندی نہیں ہوئی کسی نے نور مقدم کو جو ہے وہ گناہ گار نہیں ٹھارایا کسی نے اس کو ظاہر جعفر کو مسلوم نہیں ٹھارایا تو ایک طرف ریپورٹنگ کی اور وہ ریپورٹنگ کی جو فیکٹس جو حقائق تھے جو دنیا جانتی بھی تھی اور دنیا کو مزید پتہ بھی چلنا چاہیے تھا آپ لوگوں نے وہ ریپورٹ کیا آپ دیکھیں کتنے عرصے میں ملنی کو سزا ہوئی اور اس کے بعد پھر دنیا نے وہ دیکھا لیکن یہ وہ واحد کیے تھے جس کے ماں باپ تو آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے بچی کو بچانے کے لیے اور یہاں گروپ بندی کر دی گئی ہے یہاں پر جو ہے وہ صحافت کے نام پر ساماشہ مچا دیا گیا ہے یہاں پر یوٹیوب اور ویوز لینے کے لیے جو ہے وہ فرقہ واریت اور نا جانے کیا کیا الزامات گھڑے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں لیکن ہمیں بڑی حصیح ہوتی میں خود کہ آج بھی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن میں وہاں خود چل کے گیا مطلب اگر میں فون پر معلوم کرتا تو فون میں کیا مجھے مطلب میری دل کی تسلیم نہ ہوتی میں نے وہاں پندرہ سوال کیا ان سے انہوں نے پندرہ سوالوں کے مجھے جواب دیئے جو ججز وہاں جا کے دیکھتے ہیں منیٹرنگ کرتے ہیں اور وہاں جو محول دکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے تو ہم اس کو غلط کیسے سمجھ ستے ہیں باقی جو لوگ ہیں لاہور میں یا دنیا کے کسی کونہ میں بیٹھ کے ریپورٹ کریں وہ خدمت نہیں کر رہے وہ دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک اس سمتے پر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کہ آج بچیوں کے ساتھ آگے والی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ مزید فیکٹس اور حقائق سامنے لائیں گے انشاءاللہ کہ ان کا خود اُلتا میں مجھے اس طرح کے الفاظ اسمال کرنا مناسب نہیں لگتا ان کا موں کالا ہوگا کس کی سائیڈ کھڑے ہوا آپ دیکھیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کی وہی والی بات ہے کہ دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یار وہ اہل ایسی خاندان سے یا وہ مہدی قازمی ہے بھائی وہ باپ ہے اور وہ باپ کسی کھڑے ہوتا ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے آپ کو ساتھ کھڑا ہی ہے ہم لوگ اس ٹائم تو کسی مسئلہ کسی فرقے کی بات کر ہی نہیں رہے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے جس کی بیٹی کو لے گئے برگلا کے جس طرح بھی لے گئے ہوا کر کے جیسے بھی لے گئے مظلوم خاندان اس وقت جو مہدی علی قازمی کا خاندان ہے اور میں نہیں چاہتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان یوٹیوبر کی کل کو کوئی بہن یا بیٹی خدا لخاصہ اس کے ساتھ یہ ہو تو پھر میں ان سے ضرور اللہ نہ کرے میں کسی کی بیٹی کے لیے برا نہیں چاہتا ان کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو سزا نہ ملے لیکن وہ کہتے ہیں انسان راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے انسان کو تخلیف تب ہی ہوتی ہے جب وہ آج آپ کے اپنے گھر میں پہنچتی تو اللہ اللہ ان کو اگر ان کی ان کی ریپورٹنگ یا ان کی اس طرح منگھڑت کہانی کی وجہ سے اگر ملدمان جو ہے اصل جو ملدمان ہیں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں تو تب بھی اللہ کو جواب نہیں لیں گے کہ ان کی الفاظ کی وجہ سے ان کی منگھڑت ریپورٹنگ منگھڑت خبروں کی وجہ سے جو ملزم تھے جن کو سزا ملنی چاہیے تھے وہ بچ گئے اور جو مظلوم تھا وہ انصاف لینے سے محروم رہ گیا وہ ان کو وہ اس کا بھی تو جواب دینا پڑے گا مطلب یہ تو بہت بڑا یہ ہے اللہ کا نظام ہے اللہ کی جی کو چھوڑتا نہیں ہے کچھ بھی کر لیں اب بار بار آپ تسکرم ایڈ کے کریں جی ہم اور حق اور سچ کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی سب چیزیں دیکھ رہا ہے یہ مہدی کاظمی کیمرے پہ نہیں آ رہے سب چیزیں اللہ دیکھ رہے ہیں مقافات عمل ہو کے رہے گا مقافات عمل تو ہو کے رہتا ہے تو شہد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو پتہ ہے مرکسان میں لائٹ کے بڑے مسائل ہماری اس وقت لائٹ چلی گئی ہے تو انشاءاللہ آپ سے اس سیشن کو ہم پھر کانٹینیو کریں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھی تھی مجھ اور شاہد بھائی کو دیکھتی اجازت اللہ نکے بہان